بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام روزانہ دہیں کھاؤ آپ کی جلد چمک جائے گی نیہارمو مچھلی کھانے سے بندہ سی سال کا بھی ہو جائے جوانی جیسی طاقت رہتی ہے قدو کھایا کرو عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ چاہتی ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رسک میں کمی آتی ہے کھڑے ہو کر کنگے کرنے سے نہوست آتی ہے کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی آتی ہے ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے آپ معمول سے تین گناہ زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں کھانے کے بعد انسان کے بدن میں خون کا بہاو کم ہو چاہتا ہے اسی وجہ سے ہم کو نید آنے لگتی ہے ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو لوگ اچھی طرح رام کرتے ہیں ان کا چہرہ نید سے محروم لوگوں سے زیادہ پور کشش اور جوان دکھائی دیتا ہے اگر آپ خوابہ میں اڑتا دیکھتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیوں تک مالک بنو گے کپڑوں کو نیل دینا ہے تو نیم گنم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا دو کپڑوں پر نیل کے دبے نہیں پڑیں گے غسل خانے میں زنگ کے داگ پڑ جائیں تو ایک کپڑا سرکے میں بگو کر بیسن یا فرش پر اچھی طرح رگڑو داگ دور ہو چائیں گے لیمو کا رس نکالیں اور برو والے خانے میں جمع دیں جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں شہد اور نمک سے دانت صاف کریں گے تو آپ کے دانت نکھر جائیں گے بکری کا دودھ بخار کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے رات کو سوتے وقت ہریٹ کا مربع دو عدد نیم کرم دودھ کے ہمراہ کھاؤ آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی چہرے کی جوریاں غائب کرنے کے لیے لیمو کا رک چہرے پر لگا دیں تقریباً تیس منٹ تک اپنے چہرے کو دھو لیں سرما دانی میں ایک لونگ بمہ پھول کے ڈال دو ایک ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دو اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کرو اور وہی سرما روزانہ لگاؤ انشاءاللہ عمر بر نظر کی کمزوری نہیں ہوگی اور اینک بھی اتر جائے گی جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے ایسے انسان کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قدرے ملا کر کسی بھی وقت روزانہ پی لو مٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا سولہ کے وقت پرانی باتیں نہ دھوراؤ ورنہ سولہ نہیں بلکہ جنگ ہوگی پانی پی کر پشاب کرنے سے مسانہ قوی ہوگا کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکیت جیس کھانے کو دو مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ہے جب ماہ واری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو کالا لباس پہننے سے بچا کرو کیونکہ کالا لباس بندے کو جلدی بڑا کرتا ہے سفید اور گلابی رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم و ملائم رہتی ہے نمکین پانی سے نہاؤ جوریاں نہیں پڑیں گی سونے کے وقت تمام لائٹس بند کرنے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اگر کسی انسان پر تضاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ جگہ پر فوراں دودھ ڈالا جائے جب تک دودھ پھڑنا ختم ہو تو ڈالتے رہیں جتنی جلدی متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں گے اتنا ہی مریض کے لئے فائدہ مند ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جلد پر جلنے کا نشان تک نظر نہیں آئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر شیر ضرور کریں تاں کہ کسی کی جان بچ جائے نہار مدھئی کھانے سے گرمی دور ہوتی ہے روزانہ نو گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی سبس ٹوماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہوتا ہے سانس پھولنے کی وجہات جو لوگ سیگرہ نوشی کرتے ہیں وہ ترک کر دیں اور مٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں مٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس کے لئے بہترین علاج کشمش ہے ایک گلاس پانی میں دس کشمش بگو کر رکھ دیں اور صبح نہار مو پی لیں اس سے پھپڑوں کی صفائی ہو چاہے گی اور سانس کی بیماری ختم ہو چاہے گی عورت نہار مو نار کھائے میدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر چاہے گا دانت پی لے ہو یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بوجھی ہوئی راکھ میں نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں اور ناظرین کھیرہ آپ کے دل کی دھڑکن نارمل رکھتا ہے گرم اسطری کی وجہ سے کپڑے ہی کٹے ہونے لگیں تو کپڑوں پر نمک مسئل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے دانتوں میں گوشت پھنچ جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا جلی ہوئی جگہ پر تھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ چاہتی ہے سونے سے پہلے ناف کے اندر لسن کا قطرہ ڈالو چربی ختم ہوتی جائے گی نیم کے پتے چبانے سے زندگی میں کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوگی چلتے وقت بڑے بڑے قدم بڑھنے سے آپ کا دماغ تیز ہو چاہے گا نہار مگنے کا رس پیو آزمہ بہتر ہو چاہے گا کھانا جلدی حضم کرنا چاہتے ہو تو روٹی کھانے کے بعد ایک خجور کھا لیا کرو ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو انٹنی کے دودھ میں دو کلونجی کے دانے ڈال کر نیہار مو پی لیا کرو پانی زیادہ استعمال کرو کیونکہ پانی کی کمی کے وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں نہانے سے قبل بدن پر تیل لگا لینے سے بدن کی سستی دور ہو چاہتی ہے جس گھر میں کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے زیادہ غصہ مت کیا کرو جگر کی کمزوری ہو چاہے گی جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے موں کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ کر خود پر پھونک مار لیا کرو رسک میں برکت ہوتی ہے ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں زیادہ پالک استعمال کرنے سے برڈ پریشر کی بیماری بڑھ جاتی ہے اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہونے لگے تو پتے میں پتری ہونے کی نشانی ہے امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر کبھی مت کھائیں اس سے دل کی بیماریاں جنم لیں گی اگر آپ کا بدن ہر وقت ٹھنڈا ٹھنڈا سا رہتا ہے تو جان لوگ میں اندر خون کی کمی ہے جو قدو کا سالن بنا کر ہفتے میں دو بار کھاتے ہیں ان کو فالس کی بیماری نہیں ہوتی کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو چاہتی ہیں جن جوان لڑکیوں کو حیث کے درد کی پرابلم ہو تو وہ ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر لگا لیا کریں مون کی دال پکا کر کھانے سے بدن سے سفید داغ دبے ختم ہو چاہتے ہیں پیاز اور علو کٹھے مت رکھیں ایسا کرنے سے پاس پڑے علو خراب ہو چاہتے ہیں کیلہ بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا لو اور ازانہ پی لیا کرو مردانہ کمزوری طور ہوتی ہے اور بے پناہ طاقت آ جاتی ہے سانس کی بیماری میں ادرک کی چائے سینے کے جگڑنے اور شدید نزلے میں بہت مفید ہے الرجی اور سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوی کام کرتی ہے عورت کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے زیادہ غصہ کرنے کی عادت سے چہرے پر بڑاپے کے سار جلد نمائیہ ہونے لگتے ہیں سیری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے سبزیوں میں توری زیادہ طاقت دیتی ہے کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے لوگ جلد بڑے ہو چاہتے ہیں جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں کچھوہ اور مکی بہرے ہوتے ہیں دوسروں کو جج نہ کرنے والے لوگ بروسے کے لائک ہوتے ہیں مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ